بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا پھر گیا اور وہ بیت اللہ ہو گیا تو بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے قبلہ کی طرف آپ چاہیں مزیان آتے اور کسی بھی طرف ہو کے بیٹھ جاتے یہ ہم متوجہ کس کی طرف ہو رہے ہیں بیت اللہ کی طرف ہو رہے ہیں ذہن میں ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم بیت اللہ کی طرف ہمارا روخ ہے ہر کنٹری کا الگ الگ روخ ہے اسی وجہ سے بڑی بڑی اچھے اچھے ڈیزائن جو ہیں وہ انسان کو چینج کرنے پڑتے ہیں قبلہ کا روخ کو دیکھ کے تو قبلہ کا روخ ہونا اچھا قبلہ کے بارے میں ایک بہت سا بردست تصور اگر انسان کر لے تو اس کو سمجھ میں آیا کہ ہم قبلہ روخ کو پڑھتے کیوں یہ سمجھ لیجئے کہ قبلہ جو ہے یہ اللہ کی کرسی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سات آسمان کے اوپر یہ اللہ کی کرسی ہے جب کسی بادشاہ سے کوئی بات مرمانی ہوتی تو اس کی کرسی ہے اللہ 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 کے ہم درخواست کرتے رہتے ہیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کیا فرق ہے بڑی بات نہیں ہے یہ بھی تو پتھر کی عبادت کر رہے ہیں بھئی ہم جب جاتے ہیں اکثر مسلمانوں میں دہر میں یہ بات ڈاؤٹ آ سکتی ہے کہ ہم بھی جا کے وہاں پر کعبہ کیوں ہم جا کے چوبٹ رہے ہیں اور وہاں کے اس کو بلکل رہے ہیں رہ رہ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہم کعبہ کی کوئی تعظیم نہیں کریں ہم تعظیم کعبہ کے بارے میں حضرت عمر کا فرمانہ ہے یہ پتھر کا ٹکڑا ہے یہ بہت سخت الفاظ بھی ہے لیکن اگر اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا اور اللہ کی نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا تو ہم تعظیم کرتا ہوں میں تمہیں ایک پتھر کا ٹکڑا سمجھتا ہوں یہ بات اللہ حضرت عمر نے کہی دی تو بہرحال ہم جو مسلمان ہیں اور ہم کعبہ کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ اس لیے کریں کہ یہ اللہ کی کرسی ہے اب جس طرح اگر کسی بادشاہ سے کوئی بات مرمانی ہوتی ہے تو اس کے تخت کے اردگرد آدمی ٹھیلتا رہتا ہے یہ تواف کرنا ہے یہ بھی گویا کہ اسی لیے ہیں چونکہ ہم اللہ کے عرش کے اردگرد ٹھیل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہمارے پر رحمہ جائے ہماری عصادہ کو دیکھ کر تو آپ دیکھئے بہت سے لوگ جو ہیں اتی بہترامی کرتے ہیں وہاں جا کے فوٹو بغیرہ کھیشتے ہیں آپ سبجھئے کہ آپ بادشاہ کی کمرے میں ہیں یہ ایک طریقہ جو بادشاہ کا خیمہ ہے آپ بادشاہ کا خیمہ میں ہیں اور بادشاہ کا خیمہ میں بجائے بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں فوٹو کھیش رہے ہیں تو کتنے بیرد بھی کے بعد تو یہ جو قبلہ ہے ہم قبلہ کی طرف رخشتی کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھئے کہ اللہ کی ایک طریقہ سے عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قیام بذیر ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں ہی نہیں آئے کہ بھائی میں تو ایک پتھر کی طرف کر رہا ہوں بھائی بھائی اگر نشانہ بھی صحیح لگا رہا ہے نا اگر کسی کو چیکار کرنا ہے تو نشانہ صحیح جگہ پر لگائیں گے تو تارگٹ پر گولی لے گی تو اسی طرح جب ہم اپنی بات اللہ تک پھوچھانا چاہتے ہیں تو قبلہ آج کل تو ماشاءاللہ اتنی سہولیاتیں موجود ہیں کہ موبائل پر قبلہ کی کمپس وغیرہ ایپ ہیں تو قبلہ کا ضرور جو ہے قبلہ کا ضرور اس پر خیال کی جائے کہ قبلہ کا روخ ہمارا کبھی بیڑے نہیں اگر کسی کو پتا ہو کہ قبلہ کا روخ یہ ہے تو اس کے بارے میں ہے تھوڑا سا کہتے ہیں نا ویریشن چل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے ایس طرح سے نماز پڑھی اور قبلہ یوں تھا تو زیادہ فرق ہو گیا ڈگری میں تو آپ کو نماز دھورانے نہیں چاہیے اور اگر آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ آپ کا قبلہ جو ہے علیت تھا تو بھی آپ کی کیا ہے نماز ہو جائے گی اور اسی طرح سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف جب ان کا روخ ہوتا ہے اور روخ ہونے کے بعد اگر ان کا روخ نماز میں کوئی ایسا مسئلہ آیا کہ لوگ روخ کی طرف کھڑے ہیں کچھ لوگ اتنے ہلتے 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 ہیں کہ کئی مرتبہ تحویل قبلہ ہو جاتا ہے یعنی قبلہ کا روخ جو ہے ہم یوں خڑا ہونا ہے ہم کبھی ایسے ہلے ایسے ہلے تو ہم کبھی یوں ہو جاتے ہیں تو اگر یہ کام بہت مرتبہ ہو گیا یعنی کہ ایک رکن کے بقدر ہو گیا تو بھئی نماز دھورانہ زیادہ بہتا ہے کیونکہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے قبلے کی طرف روخ کر کے نماز پڑھنا اگر ہمارا بار بار رخ ہلہ ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں بہتر یہی کہ نماز دھورانے ایک ہوتا ہے فتوہ ایک ہوتا ہے تقوہ فتوے میں بہت ساری چیزیں مل لاتی ہیں لیکن تقوی یہ ہے کہ بھئی جو غلطی ہوئی ہے اسے انسان صدار لے اللہ ہمیں عمر کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ